کیوں دخل دے رہے ہو کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں لوگو او لوگو 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 کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب لوگو یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے ہمارا علی کا ہے لوگو یہ دیکھو تو چمچ گری کرنے کی وایا ہے یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے کیونکہ علی کون ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے کیا بات ہے وہ 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 علی کون ہے بریلی سے آواز کیا کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے کیا بات ہے اب میں آگے نہیں پڑھوں گا کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی محبت سے بات سمجھانے کی علی کا بیٹا وہ اپنے بابا کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ مرحب دو نیم ہے دو نیم دو ٹکڑے مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا اگر خدا جس کا ہاتھ ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کبھی پاپ جرم اور ظلم نہیں کرتا اسی پر آپ سمجھ لو تو ولی قریب نواز اپنی نظر سے جسے بنا دیں وہ محفوظ انیل خطا ہو جاتا ہے میں نے پوچھا یہ قریب نواز کون ہے تو کہا نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے تو جب بیٹوں کے بیٹوں کی نظر میں اتنا اثر ہے جس پہ ڈال دیا اس کو محفوظ انیل خطا بنا دیا تو جب بیٹی کی نظر یہ ہے تو نانا محمد الرسول اللہ کی نظر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مشاعرہ نہیں ہے یہ محفل ہے وہ بھی چار یاروں کی محفل اور لیکن اتنا میں تھوڑا چیک کروں کہ یہاں جتنے بیٹھے ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا تو وہ قادری ہیں یا تو وہ چشتی ہیں بے شک بے شک اگر ہیں تو پھر بات ہونی چاہیے بلند آباس کہ ہاں کوئی ہے یہاں یا تو یہاں قادری بیٹھے ہیں یا تو یہاں چشتی بیٹھے ہیں اب قادریت اور چشتیت سے کیا مراد ہے جو گریب نواز کے دامن سے وابستہ ہے اسے چشتی کہتے ہیں اور جو گوہ سپاک کے دامن سے وابستہ اسے قادری کہتے ہیں لیکن سچائی کہہ دوں جو قادری ہے وہ چشتی بھی ہے جو چشتی وہ قادری بھی ہے اس لیے کہ ہند میں اگر بگداد کا دامن ملا ہے تو کسی کے پاپ کی محنت سے نہیں رسول پاک کے بیٹے غریب نواز کے فیضان سبھان اللہ نار تکبیر نار رسالت شین چائے ہندوستان خواجہ کا ہندوستان سبھان اللہ سبھان چشتی بھی ہیں اور ہم قادری بھی ہیں جب بات ہے تو پہلے میں نبی کے ہر یار کی بات کر لوں اگر آپ کا ذہن حاضر ہے آپ کو بس اتنا کہوں گا میں پہلے بھی کہ چکا ہوں آپ لوگ سنتے رہتے مجھ سے کہ جب میں اسلائی بیان کرتا ہوں کوئی سو رہا ہو کوئی رو رہا ہو کوئی کھڑا کوئی ہس مجھ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جب میں اپنے آقاؤں کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا دل چاہتا ہے کہ پوری محفل میرے ساتھ ہو اور سرکاروں کی بارگاہ میں خیراج پیش کرے تاکہ فیضان وہاں سے ملے اور صرف آپ ہی نہیں چھپ رہے گا اس کے مقتدی کیا بولیں گے یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے لیکن میں بات ترس کر رہا ہوں تو اپنے نبی کے ہر یار کی توجہ کرنا تمہید کے طور پر انسان جیسا ہوتا ہے اس کے یار بھی ویسے ہی ہوتے ہیں آپ کو اس کا خیال کرنا چاہیے اس لیے کہ اگر آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدوں پر کوئی بات کرے تو بات پھر بابا فرید کے مریدوں پر نہیں ہوتی پھر بات اور نشانہ لگتا ہے سیدھا کس پر بابا فرید الدین گنج شکر پر اگر آپ بات کرتے غریب نواز کے مرید پر تو پھر نشانہ مریدوں پر نہیں ہوتا بلکہ کس طرف تیر جاتا ہے سیدھا غریب نواز پر کہ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے مریدوں کو یہ بات کوئی کہہ سکتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن الحمدللہ تاریخ اٹھا کر کے پڑھیں غریب نواز کے مریدوں میں کوئی ایسا نہیں ملتا گریب نواز کے یاروں میں کوئی ایسا نہیں ملتا جس کو آپ گالی دے سکے اس کے کردار کو گالی دے سکے کیوں اگر سچے چشتی ہو تو دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنا کیا گریب نواز کی صیرت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ سرکار گریب نواز اکثر آنکھیں بند کر کے بیٹھا کرتے تھے راج ستان میں بات کر رہا ہوں گریب نواز کے پڑوس میں یہ شہر ہے اس لیے توجہ فرمائیں گریب نواز ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے ہر وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور جب آنکھ کھلتی اور کسی پر نظر پڑتی تو ہمارے عقیدے میں ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ نظر ڈالتے تھے تو جس پہ نظر ڈالی اس کو ولی بنا دیتے تھے اور ہمارے عقیدے میں چونکہ یہ محفل آیل سنت کی ہے تو ہم صرف مخاطب بھی آیل سنت سے ہیں اور جو اپنی آپ کو آیل سنت سمجھتے اس سے مخاطب ہے باقی ہمیں دوسروں کی دائیں بائیں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ انسان کو مال زکاة جو زمال کا محل ہوتا ہے وہ دینے کے بعد آدمی بھول جاتا ہے کہ کس کس ہاتھ میں جا رہا ہے اسے مال کے محل سے کیا تعلق بس بات اتنی ہے اس وقت میں مال کے محل سے بات نہیں کر رہا ہوں میں اصل راس المال اور پاکی زمال سے مخاطب ہوں توجہ کرنا سنیاء غریب نواز جس پر آنکھیں کھول کے نظر ڈالتے اس کو ولی بنا دیتے تھے اور جب کوئی ولی ہوتا ہے تو اہل سنت کی عقیدے میں وہ معصوم نہیں ہوتا مگر محفوظ ضرور ہوتا ہے محفوظ اسے کہتے ہیں گناہ کر سکتا ہے ممکن ہے مگر ہوتا نہیں کیونکہ خدا اس ولی پر اپنی حفاظت کی چادر ڈال دیتا ہے اگر اس کو سمجھ نہ ہے تو یوں سمجھ لے جب کوئی ولی ذوق دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس طرح کا ذوق رکھتے ہیں اللہ پاک حدیث کچسی میں بخاری شریف کی حدیث فرماتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں اس کے کان ہو جاتا ہوں اس کی زبان ہو جاتا ہوں تو ہم نے یہ معنی نکالا کہ دیکھنا اس کا ہوتا ہے قوت اللہ کی ہوتی ہے یہی تو معنی ہے اور بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں مگر حدیث علم ہے بغیر کنارے کا سمندر اب اللہ ولی کے لئے کہہ رہا ہے میں آنکھ ہو جاتا ہوں مطلب اللہ آنکھ ہو جاتا ہے تو اشارہ مل رہا ہے کہ تُو اپنی آنکھ سے پاپ کر سکتا ہے مگر خدا جس کی آنکھ بن جائے وہ ان آنکھوں سے پاپ نہیں کر سکتا تو اپنے ہاتھوں سے پاپ کر سکتا ہے مگر خدا جس کا ہاتھ ہو جاتا ہے وہ ان ہاتھوں سے کبھی پاپ جرم اور ظلم نہیں کرتا اسی پر آپ سمجھ لو تو ولی قریب نواز اپنی نظر سے جسے بنا دیں وہ محفوظ ان الخطہ ہو جاتا ہے میں نے پوچھا یہ قریب نواز کون ہے تو کہا نبی کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ہے تو جب بیٹوں کے بیٹوں کی نظر میں اتنا اثر ہے جس پہ ڈال دیا اس کو محفوظ ان الخطہ بنا دیا تو جب بیٹی کی نظر یہ ہے تو نانا محمد رسول اللہ کی نظر کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نار تکبیر نار رسال علماء اہل سنت زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ اگر آپ نے چشتیت کا ڈھونگ اور قادریت کا ڈھونگ نہیں رچایا ہے تو جب غریب نواز کی نظر پر اتنا اعتماد ہے تو رسول اللہ کی نظر کا کیا ہے پھر حضور کے صحابہ کی کیونکہ صحابی نظر رسول سے ولی بنا غریب نواز کی نظر ولی بنا ایک بات عورس کر نہیں انہوں نے تو ایسا کیا تھا میں نے کہ وہ مجھے بھی پتا ہے لیکن اگر تو قادریت تو سن گاؤس پاک کے یہاں ایک چور آیا میں گہر سننی کو نہیں کہنا میں صرف سنی کو کہ رہا ہوں ٹھوڑا کھسک جائیں لیکن دروش شریف پڑھتے ہوئے جگہ دے دیں بھائیوں کو جو آنا چاہتے ہیں یہ بھی ہے روایت میں یہ بھی ہے جو اپنے مومن بھائیوں کو جگہ دیتے محفل میں اللہ ان کو جنت میں جگہ دیتا لیکن نبی اور آل نبی پہ دروش پڑھتے ہوئے آگے 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 سیدنا و مولانا محمد مادل الجود والکرم منبع علم والحکم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ و سلیم نحن عباد محمد صلی اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا گوز پاک کیا چور آیا اور آنے کے بعد آپ کو بتائیں میں اس کو بہت لمبی نہیں کرتا اشارہ دیتا مجھے اصل عنوان کی طرف آنا ہے کیا ہوا گوز پاک نے اس چور کو کیا بنا دیا خطب بنا دیا اس چور کو خطب بنا دیا اب کوئی تقریر کرتا ہے وہ تو پہلے چور تھا وہ تو پہلے کرتا تھا بولو کبھی اس ڈاکو اور اس چور کے کردار پر کسی سننی نے تقریر کی کسی خاطری نے تقریر کی کیوں اس لے کے جانتا ہے جب تک گوز پاک کی نظر نہیں پڑی تھی چور ڈاکو تھا جب گوز پاک نے سمار دیا سمار نے والے نے سمار دیا آگے جو آگئے تو ان کی پہلے کی یاد کر کی ان کو تانہ کیوں دیتے ہو جب نبی نے صحابی بنا دیا ہے تو اب نبی کے دامن پر خیال کرتے ہوئے جب گوز پاک کی نسبت کا اتنا خیال ہے تو رسول پاک کی نسبت کا خیال کیوں نہیں کیا بات سبحان اللہ بلکل باز ہو پھر تمہاری اپنی مرز اب بات یہ تو سب یاروں کی تھی میرے امام کہتے تن من دھن تیرے قدم پر ہوا رہے کیا ہے میرے حضور کے صحاب تن کسی کو برا نہیں لگنا چاہئے یہی یمین القادری ہے ہاں میں جب اہل بیعت بیان کرتا ہوں تو بھی ناسبیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور جب صحابہ بیان کرتا ہو تو رافزیوں کو تکلیف ہوتی لیکن ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی ان کی تکلیف سے مجھے خوشی ہوتی ہے اگر ناسبی فضائل اہل بیعت پڑھنے پہ مجھ پہ گصہ ہوتا ہے تو مجھے مجھے اس پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس لیے کہ ناسبیوں سے میرا گھر نہیں چھلتا اور جب میں صحابہ بیان کرتا ہوں تو روافز کو تکلیف ہوتی ہے تو لیکن ان کی تکلیف سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہاں میں زنیوں کی تکلیف سے ضرور تکلیف زدہ تکلیف میں پڑھ جاتا ہوں لیکن الحمدلللہ نہ یہاں ناسبی ہے نہ یہاں رافضی ہے البتہ میں پڑھوں گا اگر آپ کا ساتھ رہا تو میں چار یار مکمل پڑھوں اگر آپ نے مجھے وقت دیا اور آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں چار یار پڑھ کہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے نبی کے چار یاروں کی شان کیا ہے ابھی میں نے سب یاروں کی بات کی میرے امام کہتے کیا ہے حضور کے یار تن من دھن تیرے قدم پر بارے تن من دھن تیرے قدم پر بارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں میں چار سو شوریں ہیں ان چار وں کے اور پھر کہتے بہر تسلیم علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلگ سبحان اللہ سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت نار حیدری واہ واہ زندہ بات زندہ بات آپ نے چار یاروں کی محفل رکھی ہے لیکن میں اپنے سنی بھائیوں سے کہتا بالخصوص جوانوں سے ہمیں سب پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مستند کتابوں میں جو مستند عقائد ہے اس پہ توجہ کرو بھائیے یہ چار یار کیوں کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فروایا کہ اللہ نے میرے لئے اصحاب بنائے اللہ نے میرے لئے اصحاب اور ان میں سے چار کو منتخب کیا اس لئے ہم کہتے ہیں چار یار اور وہ علت ترتیب ہے اور فضیلت بھی علت ترتیب ہے خلافت بھی علت ترتیب ہے ابھی میں آپ کے سامنے پوری ترتیب پڑھوں گا سب سے پہلا نمبر افضل البشر باد الانبیاب تحقیح سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تبارک وطالعہ فر غیظ المنافقین امام المجاہدین امام المشاہدین فی رب العالمین سیدنا عمر ابن غطاب رضی اللہ تبارک وطالعہ فیر تیسرے نمبر پر جامع القرآن قامل الحیاء ولیقان سیدنا عثمان ابن افغان زنور اور چوتہ نمبر ہے احل المشکلات والنوائب امام المشارق والمغارب حل المشکلات والنوائب اخی رسول اخی رسول اخی رسول وزوج البتول ابو ابو عیمہ ابو حسنین فاتح خیبر سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت صداقت سدیق اکبر عدالت فاروق آدم سخاوت عثمان زنور عین شجاعت حیدر کرار زندہ بات زندہ بات حضور حضور چار یار جو عظیم حافظ قرآن تھے جب تراوی میں سارے اصحاب کو کسی امام کے پیچھے جمع کرنے کی بات آئی تو تراوی میں جس کو امام بنایا فاروق کے آزم نے اس کو عبئی ابن کعب کہتے سوچے ذرا جو صحابہ کو تراویر قرآن سناتا ہو کل لوگ کہتے کہ میں نے دوائی میں قرآن سنایا میں سریا میں سنایا میں بلوارہ کی فلاں مسجد میں سنایا جہاں پر مفتی عفیز الرحمان صاحب امام سنایا جہاں اللہ سلیم صاحب کرتے نوری صاحب کرتے فلاں صاحب کرتے تو یعنی میں نے فلاں کی مسجد میں اتنے سال قرآن سنایا اور جب سناتا تھا تو وہ بھی کھڑے ہوتے تھے میں نے کہا بھائی بن کعب کی سستی کا نام ہے جب وہ قرآن سنا رہے ہوتے تو وہ خطاب کے شہزاد عمر بھی کھڑے ہوتے تھے جام القرآن عثمان گنی بھی کھڑے ہوتے تھے مولا مشکل خوش علی کرم اللہ تعالی و جول کریم مسجد نبی میں نہ ہوتے تھے اندازہ تو فرمائیں بار حال جو بھی ہوتے تھے کم از کم صحابت ہوتے اندازہ تو کریں حضور کے جو دائریکٹ شاگر دیتے وہ عبی ابن کعب کے پیچھے تراوی پڑھتے وہ عبی بن کعب کہتے ایک دن میں نے صورت پڑھی ممکن ہے میں ابتدا کی تو لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ کدھر گیا لیکن میں کہیں اور نہیں گیا جس لیے کہ میں غلام ہوں گوث آزم کا میں خاک نشینی کرنے والا ہوں گریب نواز کا علی کا ملنگ ہوں سچی سچی بات کرنے کہا دی ہوں اور فکر رضا کا پابند ہوں اس لئے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرنا کیا عرض کر رہا تھا والعصر کون کہہ رہا ہے سیدنا او بھئی ابن قاب فرمارے میں اگر ممبر پر اہل علم موجود ہیں تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کی ایک آیت کی ایک دو تفسیر نہیں ہیں بلکہ ساٹھ ساٹھ اور ستر ستر ہزار تفسیر ہیں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے امام عبدالواب شہرانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں ادولت پتہ چلے گا کہ قرآن کی ایک آیت کا ایک معنی آپ متعین نہیں کر سکتے بلکہ ایک بات آپ کے سامنے اور ارز کروں جو کتابوں میں لکھا ہے اس پر بھی آپ قرآن کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اتنی معنی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں نازل ہوتا ہے نزول قرآن بند ہے قرآن کی آیتوں کا نزول مکمل ہو گیا لیکن معنی قرآن کا نزول آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے قرآن وہ زندہ کتاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں نے فلا میں یہ پڑا تو یہ یہ نہیں آج تک کے معنی کا حتمی طور پر آپ نے باب بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے سمجھانے کے لئے کہہ دوں ارے نادان جب غالب اور اقبال کے اشعار سے اتنے معنی نکالے جا سکتے ہیں کہ ہر محقق مانی پیدا کر رہا ہے اگر آپ نے ولاصر کا مطلب کچھ اور پڑا ہے تو وہ بھی صحیح ہے لیکن میں جو پڑھ رہا ہوں حضرت عبائی بن کعب کی روایت سے جس کو کون روایت کر رہے ہیں حبر ال اممہ رئیس المفسرین سید المفسرین حضرت سید نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ اس کے راوی ہے حضرت سید عبائی بن کعب کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس کی یا رسول اللہ اس صورت کا مجھے کوئی آپ ترجمہ فرما دے اس کی تفسیر فرما دے وہ ترجمہ تو جانتے ہی تھے والعاصر اب دیکھئے میرے آقا خود صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر ویان کر رہے اگر آپ کی توجہ حاضر ہے تو میں وہ تفسیر پیش کر رہا ہوں صاحب قرآن خود قرآن کی تفسیر کہتے کہ والعاصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے جس کو نماز اصر کہتے ہیں والعاصر سے مراد دیکھو کئی کئی معنی اور بھی معنی بلکہ ایک معنی تو یہ بھی ہے والعاصر سے مراد زمانہ محبوب ہے محبوب کا زمانہ ہے اس پر بات کبھی ہو سکتی ہے والعاصر سے مراد مطلقا زمانہ ہے والعاصر سے مراد پھر جو وہ زمانہ جو میراج پر حضور گئے تھے گرز کے بات بہت ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے مرشید سرکار نور حضرت ابو حسین احمد نوری جو مفتی آزم ان کے پیر مرشید ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ عاصر سے مغرب کا وقت صوفیوں کے لئے اور ولیوں کے لئے عید سے کم کا نہیں ہوتا جب وہ عاصر کا وقت آتا ہے تو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں عاصر کے وقت تو ان کو عجیب لذت ملتی ہے نماز عاصر کی بڑی اہمیت ہے کہتے ہیں لوگ کے فرشتوں کی روایتوں میں ہے فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو چینج ہوتی ہے صبح والے شام کو شام والے صبح کو جو آتے اور میں جمع ہوتے ہیں تو اس کو نماز عصر کہتے ہیں اس لئے نماز عصر کی خاص تاقید ہے تمام نمازوں کی پابندی کرو خاص طور پر بیچ والی نماز وہ بیچ کی کون سی ہے اسی کو عصر کہتے ہیں اور پھر یہ بھی سن لیں مگر جو نمازوں میں سب سے زیادہ تاقید نماز ہیں وہ میرے مولا علی نے نبی کی نین پہ قربان کر کے بتا دیا عصر کی شان الگ ہے مگر پیارے تیری نیند کا مقام بھی الگ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت زندہ بات زندہ بات لوگ کہتے نبی ہماری طرح میں نے کہا علی سے پوچھ ایک طرف اثر ہے ایک طرف یار کی نیند ہے انسان نیند میں جب ہوتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے کی نہیں سمجھے آپ انسان جب نیند میں ہوتا ہے علم ہو فقی ہو مفتی ہو ولی ہو پھر کہنا وہ کسی کام کا نہیں ہوتا اس اعتبار سے کہ وہ سویا ہوا ہے بلکہ اتنے بھی کام کا نہیں ہوتا انسان متلقن انسان کی کہ وہ بیٹھی مکھی کوہٹ اتنا گافل ہوتا انسان کے شریعت کا کلم اس سے اٹھ جاتا ہے نا لیکن یہ انسان کی نیند ہے اور ایک انسان کامل کی نیند ہے ایک عبد کی نیند ہے ایک عبد ہو کی نیند ہے ایک بشر کی نیند ہے ایک سید البشر کی نیند ہے توجہ کریں ہم نیند میں ہو تو کسی کام کے نہیں رہتے علی نے نیند پر ہی نماز کیوں قربان کی علی نبی کے وضو کراتے بھی نماز قربان کر سکتے تو وضو کراتے ہوئے بھی تو نماز جا سکتی تھی پیر دباتے ہوئے بھی تو نماز حالانکہ یہ بات اور ہے کہ رسول اللہ نے کبھی پیر میری اپنی چھوٹی سی معلومات کی مطابق نہیں دباتے بلکہ انہوں نے تو گرا ہوا کوڑا بھی کسی کو یہ نہیں کہ کہ مجھے اٹھا کے دے 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 یہ dependent معاملہ تو اب شروع ہوا ہے پانی بھی آپ پھلا دیں کھانا بھی کھلا دیں جوتیاں بھی سیدھی سنت مصطفیٰ تو یہ ہے کہ جو کام کر اپنے ہاتھ سے کرتا کہ تو کسی کا مجبور نہ ہو جائے لیکن یہ بات واللہ اللہ کی قسم میں نے کسی کے لئے نہیں کی ورنہ صبح یوٹیوب کی کٹ کے آئی کہ میرے میں نے کسی کے لئے نہیں کی جہاں لگنی یہ جا کر کے لگ جائے ورنہ نبی کی اصل سنت یہ ہے بارالعز کیا کر رہا تھا علی نے نید پر ہی نماز کیوں قربان کی کوئی اور رسول اللہ کی خدمت پر بھی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ علی ہے علی کون ہے علی کہ شجاعت میں دیکھو شجاعت میں دیکھو شجاعت میں دیکھو کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کاب جاتا ہے علی کا نار سن کر اب بھی خیبر کاب نار حیدری نار حیدری چار یار مستفی کانفرنج شجاعت یہ ہے کہ آج بھی درو دیوار اور درو دیوار تو خیبر کی ہلتی ہے مگر ناسبیوں کے کلیجے بھی دیل جاتے جب یا علی کہ شجاعت شجاعت اتنی ہے کہ ہماری کتابوں میں آیا کہ بدر میں ستر مارے گئے کتنے توجہ شاید آپ کی آنے جانے والوں پر ہو گئی تو کوئی بات نہیں لیکن ذکر علی اور آئے چار یاروں کا ذکر آئے کیا بدر میں کتنے مارے گئے بولو کتنے مارے گئے اکیلے 35 کو مارنے والا جو ہے اللہ وہ رسول کا شیر اس کو علی کہتے اب یہاں کوئی کہہ سکتا تک یہ مور خین کو کیسے پتہ چلا کہ علی نے 35 کو مارا یہی بات ہے وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تو نہیں لگا تھا پھر کیسے پتہ چلا ہاں یہی بات ہے اصل میں علی کے مارنے کا انداز بھی الگ ہوتا تھا آروں کی طرح علی نہیں مارتے تھے کیونکہ علی یہ مرتضی کے مارنے کا انداز بھی یہ کسی فلسفی نے بیان کی ہے آپ چاہیں قبول کریں چاہیں چھوڑ دیں ویسے تو ہم لوگ بولتی ہے دین میں زبردستی نہیں ہے ایک سودہ لے کر آئیں محبت کا اگر اٹھانا ہے تو چھوڑ دو محبت کی بات ہے ایک فلسفی کہتا ہے پتا کیسے چلا اکیلے پتیس کو کس نے دیکھا تو دیکھا اس طرح کہ وہ ستر کے ستر قتل ہوئے پڑے تھے تو مارنے والے تو پلان سے نہیں مارتے تھے جب موقع ملا کسی کو پیٹ میں ڈالا جب موقع ملا کسی کی گردن اڑھائی جب موقع ملا کسی سینے میں مارا جب موقع مسلمان میں کوئی بز دل پیدا نہیں ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے سب یار شان والے اور روافیز کی بکیہ ادھرنے کے لئے بیٹھ ہوں لیکن سنیں ہم لوگ وہ نہیں کہ روافیز کو بولتے بولتے ہم ماز اللہ اہل بیت کو اٹھان کرنے نہیں ہمارا مسلق ہے محبت اہل بیت جانے ایمان ہے اور احترام اصحاب جانے ایمان ہے اس کے وغیر نہیں یہ کام بات کروں گا لیکن توجہ کریں یہ کیسے پتا چلا کہ 35 کو اکیلے ہے تو مارنے والے مارتے تھے جیسے ہاتھ میں آجاتا تھا ایسے مار دیا لیکن علی مرتضی کو جو ظلفقار رسول اللہ نے دی تھی ظلفقار کے بارے میں میں نے پڑھا تاریخ میں آتا ہے کہ وہ دو دھاری تھی علی پاک کی جو ظلفقار تھی توجہ نہیں ہے آپ کی ظلفقار کی بات آجائے اور آپ اس طریقے سے سست ہو حضور نے ان کی ظلفقار کی تاریخ کی تھی کہا تا لا فتح اللہ علی لا صیف اللہ ظلفقار علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے ظلفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ظلفقار میرے مولا کی دو دھاری تھی اور وہ تلوار اور لوگوں سے اٹھتی بھی کم تھی وہ علی کے بازو تھے جن کو رسول اللہ نے تلوار عطا کی تھی ظلفقار اور اس کو ظلفقار حیدری کہتے ہیں اللہ اکبر تو آپ جب اٹھاتے تھے تو آپ اس قدر ماہر تھے نشانہ لگانے میں کہ جس کو مارا جس کو مارا اس کو دو ٹکڑے کیا تو جس کو دو ٹکڑے کیا لوگ جس کے دو ٹکڑے دیکھتے تھے پہچان جاتے تھے کہ جس کے دو ٹکڑے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا وہ ظلفقار کا کام ہے اسی لے پیر نصیر الدین نصیر علی کا بیٹا وہ اپنے بابا کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ مرحب دو نیم ہے دو سرے مقتل پڑا ہوا مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا کیا بات ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سم تو دیکھتا ہوں نظار آئی کا ہے کیا اور کل کا جمال جزو کے چیرے سے ہیں آیا گھوڑے پہ ہے حسین نظار آلی کا اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں مشورہ ہے مشورہ ہے کس کو ناس بیوں کو ہار جی سنی کو نہیں سنی تو میرے اپنے ہیں سنی نہیں یہ جو اہل بیعت اور صاحب لیکن مشورہ ناس خارجیت کو کیوں دخل دے رہے ہو کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں لوگو او لوگو 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 کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب لوگو یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے ہمارا علی کا لوگو یہ دیکھو تو چمچ گری کرنے کی معاملہ ہمارا علی کا ہے کیونکہ علی کون ہے تو بریلی سے آواز آتی ہے کیا بات ہے وہ 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 علی کون ہے بریلی سے آواز کیا کہ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے اب میں آگے نہیں بڑھوں کیونکہ میری عادت ہے تھوڑی محبت سے بات سمجھانے کی آپ نے کبھی ملانے نہیں کہنا سمجھانے کے لیے پولیس والوں کا سسٹم دیکھا دیکھا سارے پولیس والے اس کو کرتے ایسے جو ان کا ہوتا ہے افسر صحیح نہیں اگر آپ کے بلوارہ میں کہ کہاں کرتے ہیں جو اگر برابر والا ہے تو ایسے اس کو کہتے ہیں سلامی سلود یہی ہے نا ریسپیک یہی ہے نا تو یہ ولی لوگ بھی کسی کو سلود کرتے ہیں کیا بات ہے اگر میں دو رکعت کے امام صاحب کی بات کروں تو یہ مجھے ممبر سے خیج کے نیچے اتار لیکن میں اس امام کی بات کر رہا ہوں کہ مانا عرب نے تجھ کو یگانا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ جس کو عرب و آجم امام مانتے اظہر کی یونیورسٹی پر جس میں جس کے علم پر پی ایش ڈی ہوتی ہے جو پانی پہ کلم اٹھائیں تو ہمارے موقع باتاوہ رزویہ کا خطبہ دے کر اقبال جیسے مفکرین ابو حنیفہ ثانی کہنے پہ مجبور ہو جائیں جس کے دشمن بھی اس کے علم کا ترانہ گن گناہ جس کے حاسدین بھی اس کو عاشق رسول کہے بغیر نہ رہ سکیں اللہ اکبر جس کے ماننے والے پھر اس کو کہتے آیا تم منایات اللہ آ فقر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن وہ کہتا ہے تو اپنی مرضی سے سودہ گران کی نہیں کہتا وہ مدینہ کا سودہ ہی ہے مدینہ کی دلیل سے کہتا ہے تو یاد رکھو ہر فیلڈ والا اپنے افسر کو سلامی دیتا ہے تو پوچھو علی ہے وہ کون ہے علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی نارے تکبیر نارے رسالت مسلک اعلی حضرت تعلیمات اعلی حضرت فیدان اعلی حضرت زندہ باز زندہ باز کنوان سے دور نکل گیا میری گفتگو چار یار والی شروع نہیں ہوئی اور صرف میں ابھی تمہید پہ بات کروں لیکن دو مسرے پڑھتا ہوں تشریح کے بغیر آگے بڑھتا ہوں کیا ہے علی تو میرے امام کہتے ہیں اصل نسل صفہ ہائے 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 سفر کا مہینہ ہے نا حضرت لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو حضرت کے بغیر بات نہیں کرتا میں نے بات کس نے کی ہے مجھے بتائیں نا غالب کے دیوان میں یہ بتائیں میر کے دیوان میں یہ بتائیں مومن کے دیوان میں یہ بتائیں قبال کے دیوان میں یہ بتائیں جو ہدایق بخشش میرے امام کے دیوان میں کیا ہیں علی تو کہتے ہیں اصل نسل صفہ رسول اللہ کی نسل میں بات جلدی سے ادھر چلا جاتا ہوں میں تو جو دلیلیں میں لکھ کر ساتھ دائی ہوں تاکہ جلدی جلدی پڑھوں لیکن اللہ نے جدر اب پہنچانا ہے ادھر بات پہنچے گی لیکن توجہ جلدی جلدی رسول اللہ کی نسل کیا ہے نسل چلے اسی بریلی والے سے پوچھ لیتے ہیں بات لمبی نہیں کرتے یہ حضور کی نسل کہت تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے این نور تیرا سب گھر ہے جس کو بہت بڑی بات کہنی ہوتی کہت یہ نور ہے بچے بچے کو نور کہے تو ان بچوں کی اصل کون اس نسل کی اصل کون نسل مطلب کون نسل رسول حسن امام حسن نسل رسول امام حسین امام زین اللہ بدین امام محمد باقیر امام جعفر سادق امام موسی قازم امام علی رضا امام تکی امام نکی امام حسن نسکری حضرت سیدنا خاجہ عثمان حرونی سرکار غریب نواز جب نسل ہے نسل تو اس نسل کی کوئی اصل تو ہوگا تو میرے امام کہتے ہیں جب نسل اتنی بے مثال ہے تو اصل کا پتہ بتا دے اصل نسل صفا نبی کی نسل کی جو اصل ہے اسی کو علی کہتے ہیں جب نسل اتنی بے مثال ہے تو اصل کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اسی کو فکر رضا کہتے ہیں اصل نسل صفا اور آگے کہتے ہیں وصل وجہ خدا کسی مسل میں چھلا ہوگا خدا تک پہنچنے کا لیکن احمد رضا کے مسل میں جسے اہل سنت کہتے ہیں خدا تک پہنچنے کی وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں وصل وجہ خدا جو خدا کے قریب کر دے اسی کو علی کہتے ہیں کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام ہے نا سمجھ گئے آپ تو بات دور نکل گئی کیا کہہ رہا تھا ارض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول علیہ صلاة و تسلیم سے عبی بن قاب نے پوچھا کیا پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے تو میرے آقا نے اسر سے مراد دن کا آخری حصہ اور علی نے اسر کی نماز کس پہ قربان کی نیند پر بتا دیا کہ نبی کا سونا اس اسر کے سونے سے توجہ نہیں کی ہا اسر کا گولڈ نبی کا سونا سلیپن آہ آہ آسر کا یہ گولڈ آسر کو گولڈ اس لے کہ رہا ہوں کہ جب سورج دیکھنا سر کے ٹائم کیسے نظر آئے گا آہ 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 سونا گولڈ یہ نبی کا سونا نوم نیند جب دونوں آمنے سامنے ہوں تو علی جیسے عالم کو نماز کا فریضہ چھوٹا لگتا ہے نبی کی نین کی تازیم بڑی لگتا کیا بات سبحان اللہ اسی کو پھر میرے امام اس کی ترجمانی کرتے کہتے مولا علی نواری تیری نین پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے عالی خطر کی تو وال آسر آسر کا کہا کہ دن کا آخر خسارے میں ہے تو حضور نے فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ہے ابو جہل تفسیر ہو رہی ہے سید العالمین تفسیر بیان کریں ہے توجہ آپ کی آپ بھول رہے نہیں اسر سے مراد دن کا آخر حصہ ان الانسان لفی خسر سے مراد کیا کیا مراد ہے لفی خسر سے مراد ابو جہل اِلَّا الَّذِينَ آمَنُ سے مراد میرا ابو بکر صدیق ہے وَآمِلُ السَّالِحَا سِ مراد میرا عمر ہے وَتَوَاسُو بِالْحَق سِ مراد میرا عثمان غمی ہے وَتَوَاسُو بالصمر سِ مراد میرا علی مرتزا کیا باتیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان پتا کے چلا کے سورت العاصر کچھ بیان کریں لوگ کہیں یہ چار یار کہاں سے لائیں میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَبُوْ بَقَرْ صِدِّقِ وَعَمِرُ السَّالِحَاتِ عمر ابن خطاب اچھا ایک بات کریں ترتیب دیکھ رہے یہ ترتیب تم نے بنای ہے میں نے کہا رسول اللہ نے اشارہ دیا اور یہ تو رسول اللہ تفسیر فرمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت کس نے نازل تو اللہ پاک نے نازل فرمارے حضور فرمارے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آمَنُوا سے مراد ایمان والے سے مراد کون عبو بقر صدیق وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد عمر وَتَوَاسُو بِالْحَقِّ سے مراد کیا عثمانِ زُنُّرَيْن وَتَوَاسُو بِسْصَبْرِ سے مراد علی اب آئیے ان چار یاروں کو مزید سنیں اللہ کے رسول علیہ صلات و تسلیم فرماتے ہیں حدیث ہے یہ بھی اور میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں تھوڑا حوالہ پڑھ دوں اس لیے کہ کچھ لوگوں کو تھوڑی زی تکلیف ہوگی میں جانتا ہوں کہ وہ سوچیں گے کہ یہ کہاں سے پڑھ دیا تو میں ان کے لیے آسانی پیدا کر دوں تاکہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو توجہ کیونکہ لوگ پریشان بھی ہوتے پریشان ہوتے ہوتے لوگ یہ بھی کہتے کہ یہ لوگ تو کچھ بھی بکتے ہیں بکتے نہیں ہیں کہ یہ گڑھتے ہیں کہ گڑھتے نہیں ہیں پڑھتے ہیں بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے پڑھ لیں آپ بھی پڑھیں انسان جس چیز کو اس کا دشمن ہوتا ہے جو اس کو نہیں معلوم اچھا جو معلوم نہیں تو یہ نہیں کرے گا آدمی کہ مجھے نہیں معلوم آئیے تو کسی کتاب میں نہیں ہے جناب آپ نے پڑھی کتنی ہے کہ زی کی طرح پہ نہیں ہے آئیے ذرا کس کتاب میں ذرا میں آپ کو چار یار پڑھ کے سنو سنیو تمہیں پتہ ہونا چاہیے چار یار کیا ہے ہاں آپ کیا سمجھ رہے ہیں میں بڑے ذمہ داری سے پڑھا اور پوری رات فجر تک میں نے یہی رکھنا ہے کہ کسی کو حوالہ چاہیے میں ذمہ دار ہوں یہ علماء سے سکر دعائیں لے رہا ہوں زندہ بار امام کے سائل اپنی کتاب قصص الانبیاء میں لکھ رہے ہیں اب کیا لکھ رہے ہیں میں تھوڑا سا اب اس کو بیان حوالہ پڑھ دیا امام کے سائی کی قصص الانبیاء اس میں وہ لکھ رہے ہیں یہ امام ہے امام اور ہمارے آئل سنت میں امام کتنا بڑا درجہ ہے آپ جا کر کے ہمارے علماء سے پوچھیں یہ امام سے مراد یہ مسجد کے امام صاحب نہیں وہ بھی بہت عزت والے ہمارے سروں کا تاج ہے لیکن جب آدمی علم میں ید تولہ پیدا کر لے اپنی اور تبہور علمی اس کا سر چڑھ کے بولنے لگے تو دنیا اس کو امام کہتی ہے حالانکہ آج کل سارے القابات بہت جلدی جلدی تقسیم ہوتے ہیں یہ نازم لوگوں کی فراغ دلی ہے یہ الگ میٹر ہے لیکن بات اتنی ہے اللہ اکبر اس دور میں امام کہا گیا تو اس کا مطلب کہ علم کا وہ جبال شامخ علم کا وہ بہر بے کران اللہ اکبر تو حضرت امام کہسائی اپنی کتاب کو سسول انبیاء میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا توجہ کرنا نوجوانوں کسی کی مت سنو ایمان پر مرنا گر ہے ایمان پر جانا ہے سچے عقید اہل سنت پر توجہ کرو اللہ اکبر لوگوں کی اس طرح کی پھکیاں بازی اور لوگوں کی اس طریقے سے اٹھ پٹھانگ باتیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہیں تمہارا مذہب تمہارا مستقبے مثال ہے امام کہسائی لکھ رہے ہیں کیا حضرت سیدنا نو علیہ السلام کو فرمایا نو یہ تیری بات نہیں مانتے حضرت نو علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا میں نے ان کو پیار سے سمجھایا نہیں مانے میں نے ان کو سرگوشی میں سمجھایا نہیں مانے میں نے ان کو چلا چلا کے سمجھایا نہیں مانے اس کا مطلب یہ ہے لوگ کہتے چلاتا کیوں ہے میں نے کہا یہ بھی سنت ایمبیاء ہے جب لوگ سننا آنا چاہیں تو پھر چلانا پڑتا ہے اور حضور کے کلام اور خطبے میں آپ فرق محسوس کریں گے جب گفتگو کرتے تھے تو نارمل کرتے تھے اور جب خطاب فرماتے تھے تو چیرہ سرخ ہو جاتا تھا کبھی دائیں جھکتے کبھی بائیں جھکتے پتا چلا خطاب اور محفل کی گفتگو میں بھی کچھ فرق ہونا چاہیے یہ بھی رسول اللہ کی سنت ہے کچھ لوگ ہیں تو سنی مولانا چلاتے زیادہ ہیں میں نے کہا سنت پر عمل کرتا ہے حالانکہ تقابل نہیں کر رہے ہیں کہا ان کا کلام کہ وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو وہ بیاء ہے جس کا بیاء نہیں ان کا سکن کے برابر تو کچھ نہیں لیکن کوئی کوشش بھی تو ہوتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے پیغمبر سیدنا نو علیہ السلام نے ہزار سال تک کے لوگوں کو دعوت دی اللہ کی طرف بلایا نہیں مانے اللہ نے فرمایا میرے نو اب ایک توفان آئے گا اب توفان آئے گا تو کشتی بنا توفان آنے سے پہلے کشتی بننے لگی حضرت نو کشتی بناتے دن بار کام کرتے اور اس کے بعد جب شام کو گھر جاتے تو کیڑا آ کر کے کھا جاتا میں نے پڑھ دیئے امام کسائی کا حوالہ آپ جا کے گھر دیکھ لیں نہیں دیکھیں تو کہیں سے تلاش کر لیں نہیں ملے تو میرے پاس ہم میں آپ کو جو ہے وہ اس کی سکرین شوٹ رہ سکتا ہوں آج کل تو انٹرنیٹ کا موبائل کا دور ہے لیکن بارحال عرض کیا کر رہا تھا اچھا اگر آپ کہیں گے کہ حدیث کی قسم کیا ہے تو اتنا ضرور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جب روایت بیان ہو اور اگر فضیلت کی روایت ہے تو ضعیف روایتیں فضیلت کے باپ میں مقبول ہے یہ سب مانتے ہیں بلکہ ایک بات اور پیش کر دوں آپ کے سامنے ایک مرتبہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب حدیث کا درس دے رہے تھے تو ان کو گلاب کا خلپھول بہت پسند تھا مولوی قاسم صاحب کو تو آپ جانتے ہیں کونے میں کوئی تفسیرہ نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ ضعیف حدیث فضائل اعمال کے اندر مقبول ہے یعنی فضیلت کے باپ میں مقبول ہے البتہ ضعیف حدیثوں سے افضلیت ثابت نہیں کی جا سکتی فضیلت بیان کی جا سکتی افضلیت ثابت نہیں ہو سکتی لیکن سنیں تو مولوی قاسم صاحب نے کہا کہ رسول اللہ کو گلاب کا پھول بہت پسند ہے تو کہتے ہیں نا کہ اپنا بندر اپنے کو ڈاٹے تو ایسے وہ جو شاگرد سامنے بیٹھے تھے وہ ضعیف حدیثوں کی بڑی مزمت سن چکے تھے تو استاد کو جواب دینا کہ حضرت یہ حدیث تو ضعیف ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے تو مولوی قاسم صاحب نے فوراں کہا ارے بچوں مگر ہے تو حدیث ہی نا یعنی جب اپنی بات آئی تو پھر بات پھر بدلی نا کیا کہا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے تو کہا ہے تو حدیث ہی نا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں اگر کوئی کہنا ضعیف حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں ہے تو حدیث ہی نا حدیث مان لیا مطلب قول رسول ہے رسول اللہ کے قول سے بڑا کس کا قول ہو سکتا ہے تو بارال اللہ پاک نے فرمایا نو کشتی بنا نو علیہ السلام دن بر کشتی بناتے ہیں شام کو گھر جاتے ہیں رات کو کیڑے چاٹ جاتے ہیں اللہ حضرت کی مولا یہ کشتی بنے گی کم وہ کہ میں دن بر کام کر کے شام کو جاتا ہوں تو کیڑا چاٹ جاتا ہے میرا کام ختم کر دیتا ہے میرے تختوں کو کھا جاتا ہے اللہ نے فرمایا نو پھر ایک کام کر کیڑا نہیں کھائے گا توجہ آپ کی نہیں ہے توجہ ہے آپ کی آپ کو اچھ عہرت میں ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں لیکن میں کیا بول رہا ہوں آپ نے جو انوان دیا وہی بول رہا ہوں بہشک بہشک آپ کی توجہ ہونی چاہیے ورنہ اس طرح کا حساس انوان میداری نبانی پڑھتی ہے کیا اللہ نے فرمایا نو یہ تجھے شکایت جو ہے نا میرے بندے کہ یہ کشتی کے تختیں کیڑے چاٹ جاتے کھا جاتے ہیں تو اب یہ کیڑے نہیں کھائیں گے تیری کشتی کے تختوں کو مولا اس کا علاج کیا کہاں میرے جو اکابر بندے حدیث کے الفاس میرے جو اکابر اکابر کا مطلب بڑے بندے میرے بندوں میں جو بڑے بندے ہیں ان کا نام اپنی کشتی پہ لکھ کے لگا دیں ان کا نام اپنی کشتی پہ لکھ کے لگا دیں کیڑے نہیں چاٹیں گے کیڑے نہیں چاٹیں گے تو حضرت اس نو علیہ السلام نے کہا مولا وہ نام کیا ہے تو کہا ایک کا نام ابو بکر ایک کا نام امر ایک کا نام عثمان ایک کا نام حیدر ایک کررار حضرت تشریف حضرات میری گزاری شہاب حضرات سے کہ حضرت کو آسانی سے آنے دے آگے تشریف کہیں گے ایک کے بعد میں بیان نہیں کرتا میرا بیان پورا ہو گیا لیکن مواز صلیم صاحب کا حکم ہے ایک حدیث اور پڑھتا ہوں یہ روز الفائق کے اندر ایک روایت موجود ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میرے حوز کوسر کے چار کونے ہیں ایک بار کہہ دیں کتنے کونے ہیں چاہے آقا فرماتے ہیں ایک کونے پر میرے ابو بکر ہوں گے دوسرے پر میرے عمر ہوں گے تیسرے پر عثمان ہوں گے چوتھے پر علی ہوں گے اور پھر آقا فرماتے ہیں جب کوئی حوز کوسر پر آئے گا اور ابو بکر سے کہے گا کہ مجھے جام دو اور وہ عمر سے دشمنی رکھنے والا ہوگا تو ابو بکر صدیق اس کو نہیں پلائیں گے اور جب کوئی حضرت عمر کے پاس جائے گا فاروق عاظم کے پاس کہ مجھے پلا دیجئے اور وہ حضرت عثمان کا دشمن ہوگا تو عمر فاروق اس کو نہیں پلائیں گے اور جب وہ عثمان غنی کے پاس جائے گا اور وہ دشمنی رکھتا تھا فاروق عاظم یا مولا علی سے تو عثمان غنی اس کو نہیں پلائیں گے اور جب مولا علی کے پاس اگر کوئی آئے گا اور وہ تینوں میں سے کسی سے دشمنی رکھتا تھا تو علی مرتضی اس کو نہیں پلائیں گے کیوں؟ کیونکہ یہ چاروں یار الگ الگ نہیں ہیں میرے امام کہتے تیرے چاروں ہمدم ہیں ایک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان یک دل ابو بکر و فاروق کو اسماعیلی ہے تو حوز کوسر کا جام کس کو ملے گا جو چار یاروں کا سچا سچا وفادار ہوگا اور وہ کس کا مقدر ہے وہ ان کا مقدر نہیں ہے جو دنیا میں سینہ پیکتے ہیں اس لئے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں خلفائے راشدین نہیں ہے وہ یہاں بھی پٹنے کے قابل ہے اور وہاں بھی پٹنے کے قابل ہے اور جو سنیوں کا سینہ ہے تو میرے امام کہتے ہیں جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے کس کو ملے گا حوز کوسر کا جام ہم سنیوں کو ملے گا اور وہ بھی کس شان سے حضرت حجت الاسلام مولانا حسن بریلوی تو بڑھ کے بات کرتے کہتے ہیں ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام دست حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو کیا مقدر پایا سنیوں آخری بات صاحب شفا قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ اپنی شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا کس کے ساتھ بیٹھنا ہے کس کے ساتھ اٹھنا ہے اس کا بھی لحاظ ایسے نہیں کہ سب چلتا مولانا دین میں سب نہیں چلتا جو اللہ کا حکم ہے وہی چلتا جو رسول اللہ کا حکم ہے وہی چلتا ہے تو کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس کا بھی خیال کرو سو قاضی عیاض لکھتے ہیں ایک شخص مر رہا تھا دیکھو انسان دنیا میں کتنی بھی چیٹنگ کر لے مقرر ہو خطیب ہو عدیب ہو اپنے سیاستدہ ہو اپنے سورسز کا اپنے پاور کا کتنا استعمال کر لے جب مرتا ہے تو انسان صرف بیبس ہوتا ہے اور اگر اللہ چاہے تو خاتمہ بالخیر ہوتا ہے ورنہ ہزاروں سال کی عبادت کے بعد بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے تو ایک شخص مر رہا تھا قاضی عیاض لکھ رہے ہیں اس کو شفاہ کے اندر اور اس کو ملالکاری نے بھی اس کی شرع کیے ٹھیک نصیم الریاض میں بھی موجود ہے امام علیہ السنت نے بھی اس کو لکھا اور بھی بزرگوں نے لکھا کیا مر رہا تھا کلمے کی تلقین کی جاری تھی کلمہ پڑھنے کی جو کلمہ پڑھتے پڑھتے جائے اسی کا بیڑا پار ہے آخری زبان آخری کلمہ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو اس کا مطلب اس کا بیڑا پار ہے تو وہ کلمہ نہیں پڑھ پا کلمہ تیبہ نہیں پڑھ پا رہا تھا لوگ اس سے کہتے تھے تو بات کر لیتا ہے کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس نے کیا کہا پتا ہے میں دنیا میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا جو ابو بکر عمر کی توہین کرتے تھے آپ اندازہ کریں ان کے ساتھ اس سے پتا چلا محفل میں جانے سے پہلے بھی سوچو کہیں اہلِ بیعت کے نام پہ صحابہ پہ تبرہ تو نہیں ہوگا اور کہیں صحابہ کے نام پہ اہلِ بیعت کی شان تو نہیں گھٹائی جائے گی اس لئے ہمیں جانے سے پہلے سوچنا چاہئے قاضی عیاز لکھ رہے ہیں کہ صدیق و فاروق کی گستاخی نہیں کرتا تھا گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لئے زبان پہ کلمہ نہیں آرہا ہے سنیو ایک بات بڑھ کے اور کہہ دوں جو صدیق و فاروق کے گستاخ کے ساتھ بیٹھے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا جو رسول اللہ کے گستاخوں کے ساتھ سمدھیانہ کرے بیٹیاں لے بیٹیاں دے ان کا ایمان پر خاتمہ کیسے ہوگا اور وہ سوچتے ہیں کہ مولانا آپ لوگ تو اپنی بات کرتے ہیں مولانا اپنی بات نہیں کرتے ہیں مولانا تو مولا کی بات کرتے ہیں کیا بات ہے ایمان پر جانا ہے تو ایک ہی نسکہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا گیر سے کام للہ الحمد و میں دنیا سے مسلمان گیا لیجئے میرا امیر آ گیا اور آپ کو اب ہمارے قائد ہمارے امیر آپ جانتے ہیں جس کے سامنے ہم نے عدب سے زانو تیہ کیے تو کچھ ٹوٹی فوٹی آپ کی خدمت کا سلیقہ اللہ نے ٹوٹے فوٹے انداز سے عطا کیا اب وہی عطائے مفتی آزم کیا بات ہے ہمارے محفل کی زیمہ بن کر صدر محفل بن کر جانے محفل بن کر شانے محفل بن کر ایک شخصیت نہیں بلکہ انجمل محرر بھی ہے مصنف بھی ہے ناتگو بھی ہے ناتخا بھی ہے بڑے عظیم اچھے شاعر بھی ہیں اور انسان ساز شخصیت بھی ہیں بہترین مربی بھی ہیں اور بہترین مفقر بھی ہیں بہترین مدبر بھی ہیں اور بہترین موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور بہترین اب تو ماہر نفسیات بھی بہترین زندہ بات زندہ بات میرے بڑے بیٹے کے متعلق میں نے حضرت سے کچھ حضرت کیا پڑھا ہوں اس کو حضرت نے مجھے رہنمائی فرمائی رہنمائی فرمائی نے حضرت کہا کہ ایسا 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 کر دو وہ یہی کرے گا میں ہسنے لگا اس لئے کہ میں تو اس کا باپ ہوں میں جانتا ہوں اس کو تو میں سمجھ میں نے کہا حضرت نے اس سے چند ملاقاتیں کی اور حضرت بالکل پرفیکٹ بتانے کہ اس کو ایسے ایسے کرو وہ یہی کرے گا وہ وہی کر بھی رہا ہے تو اس کا حالانکہ حضرت اس کے مرشد بھی ہیں پیر روشن ضمیر ہوتا ہے لیکن اس اعتبار سے کہ سائنس کا دورت پیر روشن ضمیر کہوں تو شاید کسی کے ضمیر کو تکلیف پہنچیں لیکن وہ ماہر نفسیات کے حوالے سے تو ضرور تسلیم کرے گا کہ یہ بات بھی کوئی بات ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ حضرت عمر کو حضرت کو عمر خضرت عطا فرمائے سنیوں ہی کی عمر عمر ہے اس لیے کہ یہاں حضرت عمر ہے بات اس پر مکمل کر دوں دورانِ گفتو کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تیرے چاروں حمدم ہے یک جان یک دل ابو بکر فاروق اسماء علی ہے صدق و عدل و کرم و حمد میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے تن مندھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبے ہیں تیرے یاروں کے بہرِ تسلیمِ علی میدہ میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے اور سب ساری شان بیان کر لی تو آخر میں کیا مستی میں ناس کرتے ہیں کہتے ہیں ایسے ویسوں کا نہیں ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا کیسے آقاؤں کا نہ ایسوں کا نہ ویسوں کا کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے وَمَا لَيْنَ إِلَّا الْبَلْحَقَسْتِ